محمود سونڈے فائنل مین آف دے میچ کے لیے جس طریقے سے ہمارے گاؤ کے کچھ موزیز ہستیہ آئے بھی ہے ان میں سے محمود سونڈے ان کے ہاتھوں سے اس کھلاڑی کو یعنی نو ڈاوٹ آپ کو سبی کو پتا ہے ایک بار زور دا ٹالیا شیر یعنی انداز میں جو شیر کی طرح دھاہڑتا ہے پنچ مارتا ہے اور اپنے ٹیم کو جیت دلانے میں کامیاب رہے تبریس ایک بار زور دا ٹالیا تبریس کے لیے کیا بات ہے ٹالیوں کی گونج ویلڈن تبریس بہت ہی اچھا پرفومنس دکھایا ریاں سپورٹ کی طرف سے بیٹ ہے میز بان ریسورٹ کی طرف سے کیپ رویل سپورٹ شریوردن کی جانت سے دیکھا جائے تو بھومی سپورٹ کا ٹی شٹ ایک بار زور دا ٹالی سرکت بھومی سپورٹ بس ایک انگ کم تھا اری سر کیونکہ پیچھے جرسک رمانگ ڈوینٹی تری تھا ڈوینٹی ٹورن منایاں آج ایک بار میں ڈالیا رکھنے نہیں چاہے ڈالیا ضرور بجھنے چاہے تبریس کے لیے کیا پرفومنس دکھایا ہاں کیس پرائز کے لیے جس طریقے سے جو انعام لگایا خاص کر کے میں نوید بابو سات سو روپے کا انعام جس طریقے سے عمران خطیب آپ کے ہاتھ سے یہ انعام دیا جائے وہ کیا جو پکڑی تھی اور کیا پفورمنس دکھایا ہے سامنے کیمرہ کی درہ تمیم اور تبریز دونوں نے آنا ہے ساکیب آپ بھی آنا ہے ایک ایک کر کے تینوں نے آو پہلے تمیم آو یا پھر ساکیب آو کوئی بھی آو ایک ایک کر کے آنا ہے جاوید بھائی ڈھانگو ان کے ہاتھوں سے یہ انعام دیا جائے ایک بار زور داٹ آ لیا تمیم کے لیے دیکھئے تبریز کے لیے دو سو روپے کا کیش پرائز اور تمیم کے لیے دو سو ساکیب آپ بھی آنا ہے آپ نے بھی اچھا سٹروک کھیلا تھا آپ کے لیے بھی سو روپے کا کیش پرائز تابیش دو جس صحیح سے بڑے ہٹ لگا ہے ایک سیکس اور ایک چوکا دو سو روپے کے داوے دار جاوی ڈھانگو کی طرف سے ایک بار زور داٹ آ لیا کیا بات ہے بہت تو دیکھیں یہ ہر جگہ پر کومنٹری کرتے ہیں کھلاڑی کھیل دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں اور درشک کھیل کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے گراؤنڈ اور اس گراؤنڈ کو دینے کا کام خاص کر کے جس طریقے سے ایک بڑی شخصیت ہمارے بیچ جاوید بھائی ڈانگو ان کے لیے بھی ایک بار زور داٹ آ لیا بنی چاہیے اگر یہ نہ ہوتے اگر ان کا کوپریشن نہیں ہوتا تو یہ ٹورڈنامنٹ آج دیکھنے نہیں ملتی خاص کر کے تو سب سے پہلے بڑی بات میں کہنا ہوں اس ٹورڈنامنٹ کے لیے جو اب پرائز ڈسٹیویشن ٹروفیوں کی طرح بات ہے تو یہ جو ٹروفیاں ملی بھی ہے تو اس میں سے سب سے پہلی ٹروفی جائے گی بیس کیپٹن کے لیے بیس کیپٹن رہے ہیں اس پورے ٹورڈنامنٹ کے اندر ہاں چار گاؤں کی بات کی جائے تو کیونکہ جس طریقے سے آرہاویش آفتاب والوٹی اور سلطین والوٹی شکاڑی یہ جو ایریا ہے اور چھوٹے چھوٹے قضبے چھوٹے چھوٹے وارڈیوں سے اور چھوٹے چھوٹے محلوں سے جو کھلاڑی آج کھیلے ہیں ان میں سے ایک ایسا کیپٹن جس کو یہ ٹروفی دی جائے گی بیس کیپٹن کونوں کا گیس کریے فٹا فٹا ٹائم پاس مت کیجئے سلمان بھائی کا آواز آ رہا ہے دیکھئے سب سے پہلے بولانا چاہتا ہوں لطیف رہود آپ آ جائیے آپ کے ہاتھ سے وہ ٹروفی دی جائے گی اور وہ ٹروفی جائے گی کیا بات ہے سلمان رہود کیا بات ہے سلمان رہود آ جائیے دیکھئے اس کیپٹن کی بہت زیادہ محنت رہی تھی ہر وقت سپورٹسمنشپ دیکھاتا ہے کول مائنڈ اور سبھی کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے ایک بار زودہ ٹالیا کیونکہ اس کھلاڑی نے بہت سارے کھلاڑیوں کو بنایا ہے اس بات کو میں بھولنا نہیں چاہتا ہوں اور خاص کر کے یہ جو ٹروفیہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک باری چشک خاص کر کے ہم جس طریقے سے اکبر ہی چشک یعنی جاوید دنگو جی کا بہت بہت شکریہ دہ کرتے ہیں جن کی طرف سے ٹروفیہ اب ان ٹروفیوں میں سے پہلی ایسی ٹروفی جو میچ کی طرف آتی ہے اور میچ کو آپ کو ضرور انٹریسٹنگ بناتی ہے وہ ہے باولنگ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہری سر بلے باز تو اپنی بلے بازی کو اچھی طریقے سے کرتا ہے لیکن آج کا کرکیٹ اتنا پاس ہو چکا ہے عمران بھائے کیونکہ اس وقت کی خنہ اور ایمار اے کی گن ہوا کرتی تھی گن بازوں کی گن بازی چلتی تھی آج اس وکیٹ پر گن بازی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ایسی صورت میں اچھی گن بازی کرنے والے گن باز کون ہوگا بیس بولار زبیر کھیما آپ آ جائیے آپ کیا سے وہ ٹروفی دینی ہے زبیر کھیما زبیر کھیما آپ کو آنا ہے اور وہ ٹروفی کس کو جائے گی ذرا گست کریے کون ہوگا بیس بولار کون ہوگا آ جاؤ آ جاؤ ساکیب ساکیب جیورک کا ٹالیوں کی گنج کے ساتھ وا ساکیب دیکھیں اس کلاڑی کے لئے ٹالیا نہیں رکنی چاہیے ٹالیوں کی گنج ہونی چاہیے کیا بات ہے ساکیب بہت خوب وقت کم ہے نہیں تو میں آپ سے ضرور ذکر کرتا آپ کے پاس گفتگو کرتا اب آتے ہیں بیس باتمن کی طرف یہاں پر اس ٹوڈنامنٹ کے اندر سب سے اچھی بلے وادی جس کلاڑی نے کی تو سب سے پہلے میں بھولانا چاہتا ہوں جس شخصیت کے ہاتھ سے یہ ٹروفی دی جائے گی عمران بھائے عمران خطیب صاحب ان کے ہاتھوں سے یہ ٹروفی دی جائے گی بیس باتمن کون ہوگا کون ہوگا کون ہوگا یہاں سے آواز نہیں آرہا ہے ایک منٹ آپ بولیے آلی یہاں سے تبریس اور بیس باتمن منال کیا بات ہے اس ٹوڈنامنٹ کے اندر سب سے زیادہ اگر رن ہوگے تو اس کھلاڑی کے ہوں گے ایسا سوچ کر بیس باتمن کی ٹروفی اس کھلاڑی کو دی جاری ہے ایک بار زوردہ ٹاڑیوں کی گونج کے ساتھ واہ کیا پفورمنس دکھایا سپر اور اور یہ جو ٹروفی ہے جس شخصیت کے ہاتھ سے دی جائے گی انہیں من آف دا سیریز پورے ٹورنمنٹ کے اندر بیس باتمن بیس بولر کی ٹروفی دی گئی آری سر لیکن جس نے اپنا ہنڈرڈ پرسن گین بادی میں بھی دیا بلے بادی میں بھی دیا اور اچھی فیلڈنگ میں بھی دیا تو کون ہوگا گیس کریے تب تک میں مہمان سے بھولاتا ہوں جن کے ہاتھوں سے وہ ٹروفی دی جائے رمیز آرے کر صاحب آپ کو آنا ہے آپ کے ہاتھ سے ٹروفی دی جائے گی من آف دا سیریز کے لیے شویپ ٹھوکان آپ کو بھی آنا ہے میزوان ریسٹورن کے مالک اور ریزوان شیخ درے آپ تینوں شخصیتوں کو آنا ہے آجاو آجاو کیا بات ہے چلو ابھی گیس آپ کریے آپ گیس کریے کون ہوگا دیکھیں رویل سپورٹر شریفردن یعنی جس طریقے سے محمد علی سرکوت ان کی طرف سے بھومی سپورٹس کی طرف سے ٹی شٹ اور آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ ٹروفی کا حق دار کون ہوگا ایک ایک کر کے بولیں تبریس یہاں سے کون آواز ذرا لگائیے ان کا کوئی نہیں تو من آف دا سیریز کے دعویدار الہم کیا بات ہے جو کلاری اس لورنمنٹ میں سب سے مہنگا اور یہ میزوان چیلنجز کے ٹیم کا یہ کلاری ایک بار زور دا ٹالیا مین آف دا سیریز کے دعویدار اور بھومی سپورٹس کی طرف سے یہ ایک ٹی شٹ خاص کر کے جو آپ دیکھ رہے ہیں بھومی سپورٹس کا یہ جو ٹی شٹ ہے محمد علی سرکو جن کا رویل سپورٹ شریوردن میں جس طریقے سے شاپ ہے وہاں پر ضرور وزیٹ دیجئے سپورٹس کا آپ کو ایکسیسری وہاں پر مل جائے گی اور ایک بات کہتا ہوں اس ٹوڈنامنٹ کے باد اسی گراؤنڈ پر ایک بڑی ٹوڈنامنٹ آنے والے انہیں ان بی کلیکشن کی طرف سے ایک بڑی ٹوڈنامنٹ رکھی جانے والی ہے ایک تیس اور ایک کو تو آپ کو آنا ہے ایک تیس اور ایک کو اس ٹوڈنامنٹ کے لیے آپ کو شکر دکھانا ہے اور اب آتے ہیں دیکھیں اس ٹوڈنامنٹ کے لیے دو ٹیموں نے بہت اچھی محنت کی اور تب جا کر فرس پرائز اور سیکنڈ پرائز حاصل ہوا ہے تو اب فرس پرائز کے پہلے میں سیکنڈ پرائز کے لیے بلانا چاہتا ہوں رنر اپ ٹیم آرسلان فائٹرز ٹیم اونار ٹیم کیپٹین اس سے پہلے تیار رہیے میں جو مہمان ہے رزوان شیخ درے اور ساتھی ساتھ ٹیم اب آ جائے ٹیم ٹیم کے کیپٹن ٹیم کے اونار رمیز بھائی رمیز آرے گھر اور ٹیم کیپٹن آلی بھائی آپ آ جائیے اور یہ سیکنڈ پرائز کی جو آپ کو انامی راشی کیش پرائز کے روپ میں رزوان بھائی شیخ درے ان کے ہاتھوں سے ایک بار زودہ ٹالیا ٹالیا بجنی چاہیے آج ٹیموں نے اس ٹیم کے اندر شرکت دکھائی تھی لیکن اچھا کھیل دکھایا جہاں پر بہت اچھا پرفارمانس دیکھیں اس ٹھوٹنامنٹ کے لیے خاص کر کے میں ان آئے جگہوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر کے میرے دوست میرے سینئر دوست ہریش ڈگی کر کا جنہوں نے پہلے دن سے اپنا کام انجام دیا بہت ہی اچھی کومنٹری سنائیں تو ان کے لیے بھی ایک ٹالی بنتی ہے دوستو ایک بار زودہ ٹالیا پوائز اف ڈگی اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بندہ بہت ہی اوچھی اڑان پکڑے جس طریقے سے موٹیویشنل اپریسیٹ کرتا ہے بہت ہی کلاڈیو کو ایک بار زودہ ٹالیا ہری ڈگی کر ہر دار دازن دھوا کیا بات ہے تریس پر دیت اچھا شیبت چھ انتیم دیو سا سا دی اپلے سو بات جوڑ لیانی خرار دانی ایک ماہول بانو لہر دا تیس ترار آواز ایمات موڑا کیانسو ستا ہی تا سنمان کی لازائل میڈال دیون یا سپر دی سا دی اپلے سو بات جوڑ لی ڈا سری وردن چوڑ لیشش پر ایمات موڑا کیان چاور دیکھیں اب ایمات بھائی رکانے جاتا ہے ہمارے بیچے نہیں بڑھ رہی ہے اب ہمارے لیے ٹروفی پھٹا پھٹ دیجئے اور ہم کو گھر پہ بھیجئے چیمپیون آف دی چیمپیون مقدر کا سکاندار کیا بات ہے ڈبلیو پی ایل کا سیزن ون کا چیمپیون آف دی چیمپیون کا دعویدار یہیہ 11 مولانا یوسف صاحب کی ٹیم آجائیے مولانا یوسف صاحب ایک بار زور دا ٹالیا جاوید بھائی ڈانگو کیا بات ہے اس شخصیت نے ابھی تک تو کچھ نہیں بولا ہے اور اب بولنا پڑے گا اب بولنا پڑے گا کیا بات ہے ڈبلیو پی ایل سیزن ون چیمپیون آف دی چیمپیون کانگریچولیشن مولانا یوسف صاحب اس ٹورنمنٹ کے اندر تمام کلاوڈیا نے اپنے شرکت دکھائی اور یہاں پر مجھے بہت خوشی بھی اس بات کی کہ عبدالغفور بھائی اب یہاں سے اس ٹورنمنٹ کا آنٹ ہو رہا ہے لیکن عبدالغفور بھائی مجھے ایک بات بہت ہی اچھی لگی خاص کر کے عمران بھائی کہ اس ٹورنمنٹ میں کسی بھی طریقے کا داگ نہیں لگا کسی بھی طریقے کا کچھ جھگڑا اور فسادات میں ہوا الحمدللہ اللہ کا شکر منتا ہو اور پورا کریڈٹ اگر جائے گا تو ان آئے جوکوں کے لئے جائے گا ایک بار زور دا ٹالیا ان آئے جوکوں کے لئے بجنی چاہے دوستو ملکل خاص کر کے عبدالغفور بھائی عمر بھائی سمیر بابا یہ جو آپ تین شخصیت دیکھ رہے ہو سلمان یہ جو چار دوستوں نے علی بیہ آ جائیے یہ پہلے سیزن کا انت ہو رہا ہے یہاں پر اس لئے آپ کا چہرہ یہاں پر ٹی وی سکرین پر دیکھنا چاہیے ایک سو اسی دیشوں میں ایک بار زور دا ٹالیا ان آئے جوکوں کے لئے بجنی چاہیے اور یہاں پر ان جو آپ دیکھ رہے ہو یہ وپل کا پہلا سیزن ہے انشاءاللہ آنے والا سیزن اس سے بھی بہتر ہی اس سے بھی خوبصورت ہوگا اس کی میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں اور پھر ملیں گے اگلے سیزن میں تب دک کے لئے شبہ خیر اللہ حافظ شکریہ آپ کا بہت بہت